آج ہم پڑھیں گے ہرمونل کنٹرول آف میل ریپروڈکٹیو سسٹم کے بارے میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو آرگینزمز ہیں ان میں یہ سلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جیسے آرگینزمز کو پروڈیوز کر سکیں اور فرٹائل آرگینزمز فرٹائل مطلب یہ کہ آگے فردر پھر وہ دوبارہ سے اپنے جیسے آرگینزم پروڈیوز کر سکیں اور یہ اس طرح سے جنریشنز نسل در نسل سلتی ہیں تو اگر ہم اس میں یہ دیکھیں کہ کون سا سسٹم انوالو ہے تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس سسٹم کو کیا کہا جاتا ہے اس پروسس کو کہا جاتا ہے ریپروڈکشن اور اس میں جو سسٹم انوالو ہے اس سے ریپروڈکٹیو سسٹم کہا جاتا ہے تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا ہرمونل کنٹرول کس طرح سے ہرمونز کی بات کیجئے تو ہرمونز کیا ہوتے ہیں ہرمونز وہ سپیشلائز کیمیکلز ہوتے ہیں جنہیں سپیشلائز سیل سیکریٹ کرتے ہیں اور ان سیلز وہ سیلز کہاں پریزنٹ ہوتے ہیں وہ گلینڈز میں پریزنٹ ہوتے ہیں تو جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بوڈی کے جتنی بھی فنکشنز ان کو کون کنٹرول کرتا ہے ہمارا برین ہمارا دماغ جیسے کہ آپ یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں اور اس میں بھی ہم فردر دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ہورمونز ہیں ان کو کون کنٹرول کرتا ہے کونسا برین کا کونسا پارٹ کنٹرول کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے ہائپو تھلمس یہاں پر جیسے آپ ڈائیگرامیں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس پارٹ کو انلارج کر کے دیکھیں تو یہاں کیا پریزنٹ ہے ہائپو تھلمس ہائپو تھلمس کے ساتھ گلینڈ پریزنٹ ہے جیسے کیا کہا جاتا ہے پچوٹری گلینڈ جیسے ماسٹر گلینڈ بھی کہا جاتا ہے جو باڈی کے باقی فردر گلینڈز ہیں ان سب کی سیکریشنز کو منیٹر کر رہا ہوتا ہے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پر میل ریپروڈکٹیو سسٹم میں ہائپو تھلمس کے اگر بات کیجئے کہ یہ کونسا ہورمون ریلیز کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے گونیڈو ٹروفن ریلیزنگ ہورمون جسے جی این آر ایچ کہا جاتا ہے یہ فردر کیا کرتا ہے یہ جا کے ٹریگر کرتا ہے اگر ہم اس کو یہاں سے دیکھ لیں کہ یہ کیا کرتا ہے اور یہ کونسے ہورمون کو ریلیز کرتا ہے ایف ایس ایچ اور ایل ایچ ایف ایس ایچ کی بات کیجئے کونسا ہے تو یہ ہے فولیکل سٹیمولیٹنگ ہورمون اور اگر ہم ایل ایچ کی بات کریں گی یہ کونسا یہ ہے لیٹونائزنگ ہورمون اب یہ جو فردر ہورمون ہیں یہ جا کے باڈی کے کس حصے پر ایکٹ کرتے ہیں یہ ایکٹ کرتے ہیں میل ریپروڈکٹیو سسٹم کے ایک پارٹ پر جسے کہا جاتا ہے تیسٹیز جیسے کہ آپ یہاں پر ڈائیگرام دیکھ رہیں کہ کس کی ڈائیگرام ہے یہ تیسٹیز کی ڈائیگرام ہے اب اگر ہم تیسٹیز میں بات کریں کہ وہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپ کے سلز پریزنٹ ہیں تو ایف ایس ایچ اور ایل ایچ کی اگر بات کی جائے کہ یہ فردر کن سلز کو جا کے کو سٹیمولیٹ کرتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہیں کہ یہ سرٹولائے سلز کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اور فردر سرچلائے سیلز کیا کرتے ہیں یہ کمپلیٹ کرتے ہیں کہ کس کی دیویلپمنٹس پمس کی دیویلپمنٹس پرمیٹس ہے تو اس کو اگر ہم ایک اور ڈائیگرام سے دیکھیں کہ سپرمیٹس ہیں وہ کیا ہیں جیسے آپ یہاں پر اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ جو پرائمری سپرمیٹوسائٹس ہیں جو کہ بی سل سے بنتے ہیں جس کو ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا وہ سکینڈری سپرمیٹوسائٹس بناتے ہیں جو کہ ہیپلائیڈ ہیں ہیپلائیڈ کا مطلب یہ کہ یہاں پہ کروموزوم نمبر ہاف ہو جاتا ہے ان سے فردر کیا بنتے ہیں سیکنڈ میورٹک ڈیویجن کے ریزلٹ میں بنتے ہیں سپرمیٹس جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور یہ کیا ہیں یہ نون موٹائل ہیں اب سپرمیٹس جب فردر مچھور ہوتے ہیں اور سپم بنتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس پلی ڈائیگرام میں کہ اب یہ کیا بن گئے ہیں سپم بن گئے ہیں اور یہ سپم کیا ہیں یہ موٹائل اور ایکٹیو ہیں تو اگر اس کی بات کی جائے کہ سپرمیٹس ہے سپم فورمیشن میں کون سے سیلز انوالو ہیں سرٹولائے سیلز اور اگر ہم فردر بات کریں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی ناریش ایکٹیویٹ کرتا ہے پچوٹری گلینڈ کو کہ وہ ایفیسے سیکریٹ کرے ایفیسے جو ہے فردر ان کو ایکٹیویٹ کرتا ہے تیسٹیز میں پریزنٹ ہے سرٹولائے سیلز ان کو تاکہ پھر وہ فردر سپرمیٹس سے سپم میں ان کو مطلب وہاں پر ٹرانسفورم کر دیں یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ڈیویلپمنٹ کو وہاں پر کمپلیٹ کر دیں اس کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ جو پچوٹری گلینڈ ہے وہ ایک اور ہارمون ریلیس کرتا ہے جسے کیا کہا جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے ایل ایج ایل ایج کو اگر دیکھا جائے کہ یہ ٹیسٹیز میں کون سے سیلز کو جا کے ایکٹیویٹ کرتا ہے تو یہاں پر ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ کون سے سیلز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے ایکٹیویٹ کرتا ہے لیڈک سیلز کو ہم بات کرے تھے لیڈک سیلز کی کہ لیڈک سیلز کیا ریلیس کر رہے ہیں وہ ٹیسٹو سٹیرون ریلیس کر رہا ہے اور فردہ ٹیسٹو سٹیرون کیا کرتا ہے وہ گروت اینڈ ڈیویلپمنٹ کراتا ہے جرمینل اپیتھیلیم کی تاکہ فردہ کیا ہو سکے فردہ جرم سیلز بن سکیں اور ان سے فردہ آگے سپمپس بن سکیں تو سٹورنٹس اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو سیلز ہیں مطلب اگر لیڈک سیل اور سرٹولی سیلز کی بات کی جائے کہ یہ ٹیسٹیز میں پریزنٹ کہاں پر ہیں تو جیسے یہاں پر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ جو لیڈک سیلز ہیں اگر ہم اپنی لاسٹ ویڈیو کو ریکال کریں تو اس میں ہم نے جہاں پر سٹرکچر آف میل پرڈکٹیو سسٹم کی بات کی تھی اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ٹیسٹیز کے اندر سیمنی فیرس ٹیبیولز ہیں تو یہ کیا ہیں یہ سیمنی فیرس ٹیبیولز کا کروس سیکشن ہے سیمنی فیرس ٹیبیولز کے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان جگہ پریزنٹ ہیں وہاں پہ کیا پریزنٹ ہیں والے ڈیک سیلز ہیں اور سیمنی فیرس ٹیبیولز کے اندر کیا پریزنٹ ہیں ان کے اندر پریزنٹ ہیں سٹرٹولائز سیلز تو اب اگر ہم دیکھیں دوبارہ سے کہ ہم کیا بات کر رہے تھے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو ہارمونیل کنٹرول ہے مل ریپرڈکٹیو سسٹم کا اور اسی ہرمونل کنٹرول کے ذریعے سے کس طرح سے سپرمیٹو جنیسز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے سپرمیٹو جنیسز وہ والا پروسس جس میں ہم کہتے ہی کہ سپرم پروڈیوز ہوتے ہیں مطبع سپرم پروڈکشن کا جو پروسس ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے سپرمیٹو جنیسز سرٹولی سلز کی بات کیجئے تو سرٹولی سلز ایک اور ہرمون ریلیز کرتے ہیں جسے کہا جاتا ہے انہیبن ہرمون اور انہیبن ہرمون کیا کرتا ہے یہ سپرم پروڈکشن کو سٹاپ کراتا ہے مطلب یہ کیا کر رہا ہے یہ کنٹرول کر رہا ہے سپرمیٹو جنیسز کو تو سٹورنٹس آج ہم نے دیکھا ہرمونل کنٹرول آف میل ریپرڈکٹیو سسٹم کو